اسلام علیکم ایوریون ہوفیلی آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزہ میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ میرا سنڈے کا بلا آگا اور میں جاری تھی بریک فاسٹ لینے کی ہے گھر والوں کی سب کی فرمائش تھی میں اور میری بیٹی جارہے تھے کہ آج ناشتہ بریک فاسٹ باہر سے آئے گا اور اس میں نان لے کیا ہے ہلوہ پوری چنے اور حریصہ تو میں نے کہا چلیں صحیح ہے میری بیٹی اور ہم دونوں آگئے یہاں پہ پہنچ کی تھی کیونکہ یہاں سنڈے کو مارکٹ بند ہوتی ہے صرف ہوتل تندور بارا وہ اوپن ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ آگئی اور میں نے یہاں کے سب سے پہلے جو ہے چائے بنوائی تو شگر فری اور چائے بنوائی بیٹی کے لیے اپنے لیے چائے بنوائی سب سے پہلے چائے پی چائے پی نہیں کبھا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ناشتے میں کیا کیا ہے حریصہ سب کی فرمائش تھی حریصہ بھی ہونا چاہیے تو میں نے کہا پتا کیا لیکن ان کے پاس نہیں تھا یہاں پہ مٹن جخنی گوشتابہ تھا مٹن کیمہ تھا چکن چنے تھے بیف کا سالن تھا میرے گھر میں بیف کوئی بھی نہیں لیتا اور ساتھ ریڈ بینز لو بیا جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا اور ساتھ یہ سالن تھے اور پائی تھے لیکن وہ کام تھے وہ پھر میں نے نہیں لیے اور مٹن کیمہ تھا یہ میں نے ڈلوائی چنے میں نے ڈلوائی چنوں کے اندر چکن کو کر کے اور اس کو شرٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈالا ہوتا تھا انہوں نے بہت بہت تیسٹی تھا اس کے بعد یہاں پہ تکہ بھی تھا لیکن انہوں نے اوپر سے کور نہیں کیا ہوا تھا پھر میں نے تکہ نہیں لیا اور پھر لے کے ناشتہ لے کے میں دوسری شاپ پہ آگئی یہاں سے میں نے لینا تھا یوگرٹ میں نے کہا لسی بناؤں گی پھر ساتھ میں دوسری ہوتل پہ آگئی یہاں پہ کافی کراؤڈ تھا اور کافی بڑے ہاتھے پہ یہ ہوتل ہے اور بہت شوق سے لوگ یہاں پہ ساتھ مجھے باکر خانیاں چاہیے تھی اور نان چاہیے تھے کیونکہ پوری تو مجھے ملی نہیں تو یہاں پہ پاکستان والے ایریے سے لوگ کافی آئے ہوئے تھے اور سیالکور سے اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے گجرہ والا سے سیالکور سے لوگ تھے اور وہ یہاں پہ حال سارے فول تھے اور یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے ساتھ ساتھ یہ جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ کیسے کھڑے ہو کہ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ ویٹنگ پہ جو تھی خواتین سب سے پہلے وہ خواتین کو دے رہے تھے بنا کے اور میں بھی بیٹھ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ دیکھیں بہت میند طلب کام ہے یہ والا اور ہیٹ کے پاس کھڑے ہو کے لگانا اور پھر دینا نان اور چنے ساری نان اور باکرخانیاں وہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ یہ دیکھیں یہ جو جو بنا رہے تھے یہاں سے آؤٹ آف کنٹری یہ باکرخانیاں ان کی جاتی ہیں اور بہت شوق سے یہاں کی باکرخانی جو ہے لوگ کھاتے ہیں اچھا اس کے بعد ناشتہ لینے کے بعد میں سارا ناشتہ لے کے میں کھارا آگئی ساری چیزیں لے کے کھارا آگئی اور سب کی فرمیشتی حلوہ ہو تو پھر میں نے ہلوہ کھارا کے بنا لیا ہلوہ کے بنایا ساتھ ساتھ میں نے دوسری طرف شیرہ رکھا اس کے اندر چینی اور چھوٹی لائچی ڈال کے وہ بنایا ساتھ میں نے اس کے اندر نٹس ڈال دیئے اور نٹس ڈال لیں کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ اس کو دیکھ رہی تھی یہ ساری ہلوہ تو ہمارا تیار ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلیں سب کی اج فرمائش ہے تو یہ بھی بنا لیتے ہیں ساتھ میں نے لسی بنا لی ساتھ میں نے مینگو شیک بنا لیا اور ساتھ ساتھ میں یہ بنا رہی تھی ساتھ میں نے ڈائننگ پہ برطن لگائے سب کے لیے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھئی تھی اچھا یہ دیکھیں جی ہلوہ میں نے دم پہ رکھ دیا اور دیسی گی میں میں نے ہلوہ بنایا تھا ساتھ سب کہہ رہے تھی میں نے کہا ہملیٹ بناوں سب کی فرمائش تھی سنگل فرائی بنا لیں تو میں نے کہا چلے صحیح پھر میں نے ڈبل ڈبل نا ایک ڈال دیئے تاکہ جلدی میں جو ہے یہ بھان جائیں کافی لیٹ ہمارا جو ہے نا سنڈے کا بریک فاسٹ ہوا تھا سب کا اور اگر کافی لیٹ ہو نا بریک فاسٹ تو پھر لنچ نہیں ہوتا تو پھر دن میں کوئی نہ کوئی پھل لے لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی جو ہے چیز اور لے لیں گے لیکن لنچ نہیں کرتے اچھا یہ دیکھیں ساز میں اور جو ہے سنگل یہ فرائی کر رہی تھی ایک اور میں نے کہا ان کو بعد میں سیپریٹ کر لوں گی ایک دفعہ اکٹھے بان جائیں گے ساتھ ساتھ میں نے چائے بھی دیکھ رہی تھی چائے رکھ دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ میں کھا رہی تھی اچھا یہ فرائی ساتھ ساتھ انڈے فرائی میں نے کھا لیے تھے اور ساتھ ساتھ یہ میں آگے ڈائننگ پہ اور ایک فرائی ہو گئے تھے اور ساتھ جو میں نے لایا نا ہم نے ایک پاس لے کے گرمہ گرم تھا اور سب کو میں کہہ رہی تھی اوٹ جائیں اور ناشتے کے ٹیبل پہ آ جائیں اور یہ میں چننیں نکال دی تھی باؤل کے اندر ساتھ ساتھ چننیں نکال دی تھی اور ساتھ یہ گوشتابہ یخنی تھی اور یہاں پہ کشمیر میں گوشتابہ یخنی بہت شوک سے کھائی جاتی ہے سب لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور پھر میں نے جو ہے مٹن کیمہ نکال لیا اور بیف مرے میری طرف کوئی مرے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا تو میں نے جو ہے اس کے بعد کریم میں نے نکالی اور یہ میں نے رکھ دی گھر کے بھی تھی اور میں ہوتل سے بھی لے کی آئی تھی ساتھ یہ نان اور باکر خانیاں تھی اور یہ بھی میں نے جو ہے اس کے اندر ڈال دی اس کو میں کور کر رہی تھی اس لئے کور کر رہی تھی کہ یہ تھنڈی نہ ہو جائیں اور پھر اگر چیز کوئی تھنڈی ہو جائے نا بریک فاسٹ تو گرم گرم جو ہے نا بہت زیادہ وہ بھی نہیں گرم بھی نہیں لیکن تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اور بار بار پھر مجھے گرم کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں کہتی ہوں چیز گرم گرم آئیے تو سب ٹیبل پہ آ جائیں تو بس یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ دیکھیں میں نے باکر خانیاں اس میں ڈال دی نان ساتھ سلائس تھے ساتھ لسی تھی مینگو شیک تھا اور سب سب کو بابا یہ جو کو جو ہے تھا یہ میں جو آنا لسی بھی ساتھ تھی تو میں نے یہ سارا جو ہے ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ لگا دیا اور سب کو میں کہہ رہی تھی کہ اٹھیں اور اٹھ کے ناشتہ کر لیں گرم گرم اور مجھے تو سب سے جو ہے نا چائے کی کریمنگ ہوتی ہے بار بار کیونکہ میں چائے جو ہے بہت شوک سے پیتی ہوں اور اتنا کھایا نہیں جاتا چائے جو ہے نا مجھے یہ بتا دیں کہ کون کون چائے کا میری طرح شوقین ہے کون کون شوک سے چائے پیتا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ کریمنگ ہوتی ہے چائے کی اور سٹرونگ چائے ہونے چاہیے اچھا یہ میں نے جو ہے نا یہاں رکھ دیا چائے اپنے ہلوہ بھی ہمارا بہت ہی چسٹی دیسی جی میں ہلوہ مرا تیار ہوئے ساتھ یخنی میں نے رکھی چکن چنے میں نے رکھے اور ساتھ نان تھے باکر خانیاں تھی اور ساتھ سنگل فرائی جو میں نے کیے ہوئے تھے وہ تھے تو ساتھ ساتھ ہم لوگ سب ٹیبل پہ آ چکے تھے سب بیٹھ چکے تھے ساتھ ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے ناشتہ کرے تھے اچھا یہ سب کو میں ناشتہ دے رہی تھی اور ڈال کے دے رہی تھی اور سب کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ڈال کے دیں میں نے کہا میں ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں کہ آپ لوگ خود اپنی مرضی سے ڈال لیں جس نے جو لینا اپنی مرضی سے کھائیں کہ لیکن کہیں گے نہیں ہمیں ڈال کے دیں تو پھر سب کو ڈال ساتھ ساتھ دے رہی تھی اور میں سب کو سب سے پہلے سب کو میں دیتی ہوں پھر سب سے لاسٹ میں میں خود جو بھی میں نے لینا ہوتا سب سے لاسٹ میں میں لیتی ہوں ہزمن بھی ٹیبل پہ آ چکے تھے وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے گپ شپ ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ناشتہ ہو رہا تھا ہوتی لائٹ سب نے نہیں لائٹ سا بلک فرسٹ کیا اور جو جسے لای ہے ویسے کب ایسے ہی پڑھا رہا اور میں نے کہا چلے جب سب کو بعد میں بکھ لگی گی تو پھر آپ وقفے سے لیتے رہنا اور میں نے کہا چلے صحیح ہے تو جس کو جتنا تھا لیکن سب شوک سے نندے سی کی کہ وہ پراتھے کھاتے ہیں اور ساتھ سنگل فرائی لیتے ہیں اور ساتھ چائی ہوتی ہے ساتھ بلو بینڈ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی مزے کی یہ یخنی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے کشمیر میں بہت شوک سے سب لوگ نا مشتابہ یخنی کھاتے ہیں بہت شوک سے گھروں میں خواتین بناتی ہیں میں خود بھی بناتی ہوں گھر میں اور بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت شوک سے سب لوگ کھاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے دے اجازت موسیقی موسیقی